زنج یانگ چین کا شمال مغربی صوبہ ہے جس کی آبادی دو کروڑ بیس لاکھ ہے یہاں ایک کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں حالیہ دنوں میں زنج یانگ صوبہ عالمی شہ سرکیوں کی زینت بنا ہوا ہے جس کی وجہ زنج یانگ میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف ریاستی ظلم اور جبر ہے چین برسوں سے اس خطے میں اسلام کے پھیلاو کو روکنے کی کوششیں کر رہا ہے یہاں مسلمان ہونا بیماری تصور کیا جاتا ہے جس کے علاج کے لیے ری ایڈوکیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں مسلمانوں کو ایڈوکیشن کے نام پہ قید کر کے ذہن سازی کی جاتی ہے اور انہیں اسلامی اقدار اور روایات کو چھوڑ کر خالصتاً چینی ثقافت کو اپنانے کی ترغیب دی جاتی ہے ان سے اپنے بارے میں تنقیدی مضمون لکھوائے جاتے ہیں تاکہ تربیت کے عمل کو جانچا جا سکے مضاحمت کی صورت میں انہیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ان کیمپس میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر بھی مجبور کیا جاتا ہے ان سختیوں کا دائرہ صرف قیدیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی اہل خانہ کی بھی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے فون لائنز ٹیپ کی جاتی ہیں اور اب ان کے گھروں میں کیمرے لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے عبدالسلام کا کہنا ہے کہ انہیں جنازے میں قرآن پڑھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور دو مہینے تک کیمپ میں رکھا گیا محمد کا کہنا ہے کہ انہیں سات ماہ تک بینا کسی جرم کے قید رکھا گیا ایک آفیشل حکم نامے کے مطابق پچھتر نشانیاں مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہیں جن میں نوجوانوں کا داڑھی رکھنا، پبلک مقامات پہ نماز پڑھنا، اچانک شراب اور سگرٹ چھوڑ دینا شامل ہیں حکومتی سختیوں کے باعث مرد داڑھی رکھنے اور عورتیں پردہ کرنے سے ڈرتی ہیں مسجدوں میں جانے والوں کو پہلے ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے جس کے باعث نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ نگرانی کے لیے جدید کیمرے نظب کیے گئے ہیں جن سے فیس ریکنیشن اور وائس ریکنیشن بھی ممکن ہے ان انسانیت سوز اقدامات کے باعث چین کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے لیکن اس معاملے پر مسلم ممالک کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے